جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بہت شکریہ صرف نوید کمر صاحب نے یہ ایشو میرے نالج میں لائے تھا اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ فورت کو پہلے لے لیں تھرڈ کو بعد میں لے لیں تاکہ ان کی جو ریزرویشن ہے وہ اڈریس ہو جائے بات تقریباً ایک ہی ہے لیکن کی لوجیکل ہے کہ جو بجٹ سپیچ ہے اس کو آپ پہلے وینڈ اپ کرنے پہلے بجٹ سپیچ کی طرف جائیں اگر وہ آج وائند اپ ہوتی ہیں جو آپ سو باپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں سرم پہلے بھی میں اپنی بات کر چکا ہوں دوبارہ میں خوششاہ صاحب کی بات سے تو ہم ڈسگری کاری نہیں رہے آج ہم پوائنٹ نمبر فورس لے لیتے ہیں ہم بجٹ سپیچز اپنی اس کی کنکلوجن کی طرف جاتے ہیں آج اگر کنکلود ہوتی ہیں ویلن گوڈ نہیں ہوتی کل بھی لے جائیں گے کل پھر امینڈمنٹس پہ ریکمینڈیشن پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے تو دیس نو پربلم آپ نے جو مین سٹیچز کرنی ہے وہ آپ کر لیں آج اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ جو مومن ڈیم ہے اور باشا ڈیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے بیسیکلی تو ایک سیچویشن آن گراؤنڈ یہ ہے کہ مومن ڈیم کی اس کا جو ورک پروسیس ہے وہ اس سے آگے جا رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کی اسٹری بتاؤں گا تو جو میرے لرنڈ برادر ہیں ہیل اپریشیئٹ کی سیچویشن کیا ہے سر جو ہمارا مومن ڈیم ہے بیسیکلی سر یہ ایک پروڈیکٹ جو تقریبا 309 تین سو نو بلین اس کی سر اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے آٹھ سو میگا وارٹس اس کی قیمتی ہے سر اس کا جو پروسیس تھا سر وہ پچھلی گورنمنٹ میں سے سٹارٹ ہوا جو بڑے پروڈیکٹس ہیں ان میں پوسٹ کوالیفیکیشن اور پری کوالیفیکیشن کے سٹیجز ہوتے ہیں مومن ڈیم جو ہے آن ڈی آرڈر آف ڈی ای سی سی اکنومک کوالیفیکیشن کمیٹی کے آرڈر پہ ان کی رائی یہ تھی اور ان کی ڈریکشن یہ تھی کہ اس کو آپ تیزی سے پورا کریں تو اس کو پری کوالیفیکیشن کے سٹیج کو بائی پاس کر کے پوسٹ کوالیفیکیشن پہ ڈریکٹلی ہو گئے تاکہ یہ جلد سے جلد جو ہے یہ پورا ہو نومبر دو ہزار سترہ نے نومبر دو ہزار سترہ میں سر اس کی انوٹیشن جو ہیں بیٹس کی وہ کال کی گئی اور اس کے بعد تقریباً اس میں ہمارے پاس کافی سارے بیڈرز اس میں سامنے آئے کوئی تئیس کے پچیس کے قریب یہ بڑا پروجیکٹ ہے اس میں فور لوٹس ہیں لوٹ ون کا میں بتا دوں کہ پرپریٹری ورکس ہے جس میں ایکسس روڈ ہیں اس میں پروجیک کالونی ہے لوٹ ٹو میں مین ڈیم اور انسلیری ورکس ہیں لوٹ اور آخری لوٹ جو ہے اس میں بیسکلی پھر آپ پاور جنریشن کی طرف اور الیکٹرکل میکنیکل ورکس اور ہیڈرالک کی طرف آپ جاتے ہیں اس میں سر ہوا یہ کہ ان کو فیبری دو ہزار اٹھارہ کی ڈیٹ دی گئی کہ یہاں پہ آپ ہمیں آپ کے آکے فائنل اپنی بڈ دیں فیبری ٹو تاؤزن ایٹین جب ہماری گورنمنٹ اس وقت نہیں تھی جنوری دو ہزار اٹھارہ میں فروری یعنی کے ڈیڈ لائن سے ایک مہینہ پہلے جو مہین بڈرز تھے وہ آگے آیا اور انہیں کہا کہ ہم اتنی جلدی آپ کو بڈز نہیں لے سکھتے پلیز اس کو آپ ایکسٹینڈ کریںں ان کی ریqueسٹ پہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور ان کو پندرہ مارچ کی صرف ڈیٹ دی گئی وہ پھر آئے انہیں پھر کہا کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے اس کو پھر ایکسٹینڈ کریں اس وقت کے حکومت نے اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا پندرہ مئی تک سر اس کو ایکسٹنشن دے گئی پندرہ مئی پہ آکے پھر وہ بیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ we want more time کیونکہ بڑا کمپلیکس پروجیکٹ ہے فائنل ڈیٹ ان کو دے گئی 26 جون 26 جون پہ آکے جو ہے یہ ایک سٹیجز کا ختم ہوا بیڈرز سامنے آئے جو میں 23-25 کے قریب بیڈرز تھے وہ سائٹ پہ ہو گئے صرف دو بڑے بیڈرز رہ گئے جن میں ہمارے پاس جو جو جوائنٹ ونچرز تھے ایک ایف گبلی او اور پاور چانہ ہے ایک بیڈ ان کی طرف سے تھی دوسری بیڈ سی جی جی سی اور ڈیسکون کی طرف سے تھی تو یہ دو بیڈز وہ سامنے آئیں اور اس کے بعد اس کی سر ایولیوشن سٹارٹ ہوئی ایولیوشن سر جو فائنل ڈیٹ جو مجھے دی گئی ہے وہ اس سال کے نومبر تک اس کی ایولیوشن ہو جائے گی اگر آپ اس کو بھاشا ڈیم کے ساتھ سر کنسلیر کریں بھاشا ڈیم اس سے بہرحال بڑا پروجیکٹ ہے لیکن بھاشا ڈیم کی ابھی بیڈنگ پروسس کمپیٹ نہیں ہوا اس کی ایولیوشن ابھی بار میں سٹارٹ ہوگی تو اس لحاظ سے یہ بھاشا ڈیم سے آگے ہیں لیکن بھاشا ڈیم کی کیپیسٹی بہرحال زیادہ ہے وہ کوئی پنتالیس سو میگا وارٹس کی کیپیسٹی ہے سو ان دیٹ سنس دونوں کو اگر آپ جکسٹر پوزیشن میں رکھیں جس طرح میرے محترم دوست پوچھ رہے ہیں تو مومن ڈیم کا پروسس جو ہے وہ بھاشا ڈیم سے بہرحال آگیا ہے کیونکہ اب ایولیوشن سٹیج میں ہم سٹارٹ ہوگئے ہیں اور ویری سون جو ہے ایپریل ایپریل میڈ ایپریل دو ہزار انیس وہ ڈیٹ ہے جہاں اس پہ پروپر دنسٹرکشن انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی تینکیو